ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ حسب اللہ کے پاس دس لاکھ راکرز کا زخیرہ پہنچا دیا گیا ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ یہ پچھتر سالہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو بدلنے والی یہ خبر ہے یہ خبر ہے اس بات کی نوید ہے یہ خوشخبری ہے یہ خبر کے جو اسرائیل کے بدماشی ہے جو اسرائیل کا قبضہ ہے جو اسرائیل کا ظلم ہے جو تاریخ رات ہے وہ اب ختم ہونے کو آ رہی ہے جو غلامی ہے وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے اور فلسطین کی آزادی کا سورج تلو ہونے جا رہا ہے یعنی دس لاکھ راکٹز اگر ہم میڈل اس کی ساری آرمیز کی پاور بھی ملائے نہ تو شاید ان کے پاس بھی دس لاکھ راکٹز نہیں ہوں گے جو صرف حسب اللہ کو پاس پہنچا دیے گئے ہیں اور یہ آج پہلی بار انکشاف ہو رہا ہے آج پہلی بار پتا چل رہا ہے کہ حسب اللہ کے پاس دس لاکھ راکٹ یہ جو پتا چل رہا تھا نی جی کوریا بھی ہیلپ کر رہا ہے چینہ بھی کر رہا ہے رشیہ بھی کر رہا ہے ایران بھی کر رہا ہے شاید کوئی اور ملک انڈر دی ٹیبل بھی کر رہے ہیں تو آج وہ پتا چلا ہے کہ وہ مدد کس حد تک پہنچ چکی ہے تو ایک طرف یہ انکشاف ہوا ہے دوسری طرف گراؤنڈ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے بیٹل فیڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ آج سے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا ہے جو حسب اللہ نے ناظرین نئے طرز کے حملے شروع کیے ہیں یعنی زیادہ مزال داغنا شروع کیے ہیں زیادہ ڈیپ حملے شروع کیے ہیں زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں ہائفا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بہرہ روم کے اندر حملے ہو رہے ہیں جنگلات کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ تسلسل جو ہے وہ اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دہائیوں بعد ناظرین خبر یہ ہے کہ یہ دہائیوں بعد یہ فنومنہ ہائفا میں دیکھنے کو ملا ہے کہ آج وہاں پر جو پبلک شیلٹرز ہیں یعنی جو فورٹی فائیڈ پلیسز ہیں جو جنگی صورتحال کے لیے بنائی گئی تھی ان کو آج کھول دیا گیا ہے یہ دہائیوں کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس وقت بہت بڑے پیمانے کے اوپر اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے مسلسل جو ملٹیپل اسرائیلی سٹیز ہیں اور خاص کر یہ ہائفا نہاری آکیر یہ انڈر اٹیک ہیں ان کی بیسز اور ہیڈ کوئٹرز ان کی امپورٹنٹ سٹریٹیجیکل لوکیشنز وہ انڈر اٹیک ہیں اور مسلسل خبریں ہیں کہ اگلا جو نشانہ اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے وہ تلویو ہونے جا رہا ہے تو یہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنویوال ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے یہ ایکزسکنس کی جنگ ہے یعنی یہ وجود کے بہت سارے ملکوں کے قیام کی جنگ ہے ناظرین یہ جو میڈل اسٹ ہے نا یہ سو سال پہلے میڈل اسٹ یہ والا تشکیل پایا تھا یعنی آج سے اگر ہم سو سال پیچھے چلے جائیں جب جنگ عظیم اول ہو رہی تھی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے درمیان اس وقت تو سلطنت عثمانیہ قائم تھی اور سلطنت عثمانیہ ہی کہ یہ سارے حصے تھے جو آج پورا میڈل اسٹ ہے یعنی سعودی عرب یہ یو اے یہ جارڈن یہ لیبنن یہ فلسطین یہ مصر یہ سارے کیا تھا یہ سارے سلطنت عثمانیہ کے حصے تھے اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد مجودہ جو میڈل اسٹ ہے وہ تشکیل پایا جس میں الگ الگ ریاستے بن گئی یعنی ایمپائر ایک بڑا جو سلطنت تھی وہ ٹوٹ گئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ڈیفرنٹ ریاستیں جو ہیں وہ تشکیل پا گئی تو ایک نیا میڈل اسٹ سامنے آیا لیکن آج سو سالوں کے بعد نظرین میڈل اسٹ جو ہے وہ ری شیپ ہو رہا ہے میڈل اسٹ دوبارہ سے اپنا جو جیوگرافیکل چینجز ہے نا اس میں اس وقت آنے جا رہے ہیں اس وقت ناظرین اگر ہم مثال لیں سب سے پہلے لیبنن کی تو لیبنن اس جنگ میں آپ کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کے ثبوت تو ہم کئی بار آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اچھا اب لیبنن ناظرین اگر اس جنگ میں آ رہا ہے تو اگر لیبنن یہ جنگ ہار جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا وہ گریٹر اسرائیل کا حصہ بن جائے گا تو یہاں پر تبدیلی آ گئی بورڈرز چینج ہو گئے جیوگرافیکل تبدیلی یہاں پر آ گئی یہی سوچ مصر اور جورڈن کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کی لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے جنگ میں ڈرائگ ہو گئے یعنی ان میں نہ کوئی جررت ہے نہ کوئی حمیت ہے نہ کوئی اتنی بہادری ہے وہ بالکل جنگ نہیں چاہتے ہیں جورڈن اور جو مصر کے لیڈرشپ ہے لیکن جس طرح سے حالات بدل رہے ہیں اوورال بھی تو دنیا بڑی جنگ کی طرف جائی رہی ہے میڈلیس کے حالات بھی تو خراب سے خرابتر ہی ہوتے چلے جارے ہیں تو ان میں یہ سوچ ہے کہ اگر ہم کسی طرح سے جنگ کے اندر ڈرائگ ہو گئے تو اگر ہم ہارے تو پھر ہم بھی میڈلیس جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا حصہ ہوں گے اب دیکھیں نہ میں آپ کے سامنے صرف جورڈن کی فصال رکھنا چاہتا ہوں کہ جورڈن کا پورا نام کیا ہے دا ہاشمیا کنگڈم آف دا جورڈن اب یہ ہاشمیا کیا ہے ہاشمیا وہ فیملی ہے جس کو برطانیہ نے حکومت دی تھی اور یہ ملک دیا تھا ایک آل سعود تھی جس کے حوالے سعودی عرب کر دیا گیا برطانیہ نے دے دیا ایک ہاشمی فیملی تھی جو اس سے پہلے حجاز کا جو کنٹرول ہے یہ ہاشمی فیملی کے پاس تھا اس ہاشمی فیملی کو جورڈن والا علاقہ دے دیا گیا تو وہ نام ہی اس فیملی کے اوپر ہے تو ملہب یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے یہاں پر جیوگرافیکل چینجز نہیں آ سکتی یا یہاں پر کوئی ری شیپ نہیں ہو سکتے ملک آج سے سو سال پہلے ایک تبدیلی آئی تھی اور آج پھر ایک تبدیلی آنے والی یعنی ایک ملک جو چلی ایک فیملی کے اوپر رہا ہے تو وہاں پر کچھ بھی بدل سکتا ہے تو یہ ایک چیز ہو گئی لیکن یہاں پر ایمپورٹن چیز کیا ہے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ایکزسٹنس کا خطرہ تو لاحق ہے لیکن جس کو وہ خطرہ لاحق ہے جس کا وجود اس وقت خطرے میں ہے وہ کون ہے وہ ون اینڈ اونلی اسرائیل ہے نہ ہی یہاں پر مصر ختم ہونے جا رہا ہے نہ ہی لیبران گریٹر اسرائیل کا حصہ بننے جا رہا ہے نہ ہی شام کے علاقے جس طرح کہ ان کے انتہا پسند یعنی اگر ہم اسرائیل کے اس وقت انتہا پسندوں کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اوپن یہ کہہ رہے ہیں ان کی کبینہ میں بھی جو انتہا پسند ہیں ان کے انتہا پسند سکولرز وہ اوپن یہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے بارڈرز کہاں تک جائیں گے دجلہ افراد تک جائیں گے یہ لیبنان پر اٹیکر کے اس کو اپنے گریٹر اسرائیل میں شامل کرو لیکن گراؤنڈ ریالیٹی ناظرین یہ بتا رہی ہے کہ نہ ہی لیبنان ختم ہونے جا رہا ہے نہ ہی مصر ختم ہونے جانا ہے جو ختم ہونے جا رہا ہے وہ دراصل اس وقت اسرائیل ہے تو یہ اس ہائی سٹیک کے اوپر جنگ چل رہی ہے یہ بنیادی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یعنی ماضی میں میڈلش میں فلسطین تنازے پر بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں لیکن آج جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اسرائیلہ جنگ ہار جاتا ہے تو وہی اس کے پاس قبضہ رہے گا تو یہ قبضہ ختم ہونے کی اس وقت جنگ ہے اور ہم اس نہج کو اپر پہنچ چکے ہیں وہ گراؤنڈ ریالیٹی اس وقت پیدا ہو چکی ہے کہ اسرائیل کا قبضہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور اسرائیل کا جو سینسیبل طبقہ ہے ان کا جو دانشور طبقہ ہے ان کا بہت سارے ایسے کمانڈرز ہیں امریکی جرنیل ہیں ویسٹرن بہت سارے دانشور ہیں وہ اوپن لی یہ بات کر رہے ہیں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ واقعیتا اسرائیل اپنی ایگزیسٹنس کی اس وقت دہانے کے اوپر آ چکا ہے اور وہ ختم ہونے جا رہا ہے پہلا اس کا ثبوت میں آپ کا سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اٹیکنگ لیبنن ایز ایڈیزاسٹر فاردہ ایگزیسٹنس آفدہ اسرائیل فاردہ ایگزیسٹنس آفدہ اسرائیل تو جو ختم ہونے جا رہا ہے وہ اسرائیل ہے اگر وہ لیبنن پر بھی اٹیک کرتا ہے تو کس کی ایگزیسٹنس خطرے میں آئے گی اسرائیل کی نہ کہ لیبنن کی اچھا اس بات میں جو میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے کہ اسرائیل کی بیسیکل ایگزیسٹنس کا خطرہ ہے یعنی میں نے کیا چیز اسٹیبلش کی کہ ایک تو یہ جنگ ایگزیسٹنس کی جنگ ہے اور دوسرا کس کی ایگزیسٹنس خطرے میں ہے اسرائیل کی اس کا دوسرا ثبوت جو آج ہمارے سامنے آیا ہے نظرین دس لاکھ راکٹس کا زخیرہ کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ حزباللہ کے پاس پہنچ چکا ہے اب یہ اتنی بڑی گراؤنڈ ریالیٹی کا اظہار ہے اتنی بڑی پاور کا اظہار ہے کہ کھٹے میں رہ گئیں ایرب آرمیز اور اسلامی آرمیز وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں ان کی ملٹری مائٹ تو اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے جو آج انکشاف ہو گیا اس کا انکشاف کس نے کیا ہے قدس فورس جو ایران کی ایک سب سے بڑی فورس ہے جو ملک سے باہر جو میڈلیس کے اندر جو آپریشن دیکھتی ہے قدس فورس اس قدس فورس کے کمانڈر نے فورن پالیسی جو میکزین ہے جو دنیا کا ایک سب سے بڑا مستند ادار ہے فورن پالیسی میکزین اس کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہیں انکشاف کیا ہے کہ حزباللہ کو ہم نے دس لاکھ راکٹس دے دی ہیں راکٹس اور مزال وغیرہ کا زخیرہ اب ناظرین جو لاسٹ سٹیٹس سامنے آئے تھے وہ لاسٹ سٹیٹس تھے تین لاکھ کے کہ حزباللہ کے پاس تین لاکھ راکٹس اور مزال کا زخیرہ ہے اور اس تین لاکھ کو بھی ویسٹ اور اسرائیل کا جو ایکسپارٹ ہیں وہ یہ سارے کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تین لاکھ راکٹس اور مزال جو ہیں وہ اس وقت حزباللہ کے پاس ہیں اب ذرا مجھے بتائیے کہ اس انکشاف کے بعد اور اس پاور کے اظہار کے بعد کہ یہ پاوروں کے پاس آ چکی ہے اسرائیل بچے کا کیسے خالی حزباللہ اسرائیل کے خاتمے کا سبب بننے داری ہے اب ذرا اس چیز کو سمجھئے حزباللہ کیا ہے حزباللہ کیسی تنظیم ہے جو بنی اس نام کے اوپر تھی کہ وہ یوروشلم کو آزاد کروائے گی ان میں جو فائٹرز شامل ہوتے ہیں وہ اس نظریے کے ساتھ ہوتے ہیں اس اہد کے ساتھ اس حلف کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ وہ لڑیں گے کس کے لیے یوروشلم کی آزادی کے لیے جب ان کا کوئی فائٹر شہید بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے خبر کیسے دی جاتی ہے کہ مرٹائر آن دا روڈ ٹو یوروشلم اگر آپ حزباللہ کی کوئی شہادت ہوئی ہے نا تو اگر آپ ان کی خبر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں یہ وہ ایسے خبر اعلانی شہادت کا ایسے ہوتا ہے کہ مرٹائر آن دی روڈ ٹو یوروشلم کہ ہم یوروشلم کی طرح بڑھتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے ہیں تو جن کا مقصد ہی یوروشلم کی آزادی ہے ان کے ہاتھ میں آپ نے دس لاکھ راکٹس پگڑا دی ہیں تو وہ دس لاکھ راکٹس چلنے کس کے اوپر ہیں یعنی اگر بات نہیں بنتی اور جنگ پھیل جاتی ہے جو کہ پھیلنے جا رہی ہے تو وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ نیشنل آرمی ہے یا ان کا کوئی اوبرال کوئی سٹیٹ کا معاملہ ہے وہ بنی یوروشلم کی آزادی کے لیے ان کو اسلحہ بھی یوروشلم کی آزادی کے لیے جا رہا ہے اور اتنا اسلحہ دیا جا رہا ہے کہ دس لاکھ راکٹس دے دیا گئے ہیں اتنا سا اسرائیل ہے جس پر تین سو ایران نے مزال دا گئے تو اس کا حشر کیا ہو گیا وہاں پر اگر آپ دس لاکھ چھوڑیں دو لاکھ بھی راکٹس اور مزال چلا دیں گے تو ککھ نہیں بچے گا اسرائیل کے اندر ٹھیک ہے اور آپ اب کہیں گے کہ اگر یہ پاور پہلے تھی تو یہ پہلے کیوں نے کیا گیا تو بھائی جو کچھ سات اکتوبر کو ہوا ہے وہ یہی تو ہوا ہے سات اکتوبر کوئی محض ایک حملہ نہیں تھا سات اکتوبر اس طاقت کا اظہار تھا جس نے پچھتر سالہ ریالیٹی کو بدل دیا یعنی پچھتر سالے پہلے کیا تھا کہ ریزیسٹرس کمزور تھی اور اسرائیل سے بزنا کبزہ نہیں چھڑوا پا رہی تھی آپ یہ دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہماس ایک دن اٹھی اور اس نے پانچ ہزار راکٹس داگ دیئے تو کیا پانچ ہزار راکٹس ایسی داگ دیئے گئے وہ اس طاقت کا اظہار تھا جو یہ طاقت آج آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ملب وہ تیاری کر بیٹھے تھے انہوں نے اپنی تیاری کر لی تھی جنگ ازادی کی اس کے بعد ہماس نے اس جنگ کو ٹریگر کیا ہماس نے اس جنگ کو شروع کیا کہ اب ہم ازادی لیں گے اب ہم مزید اس کبزے میں نہیں رہ سکتے اور اس کے بجے یہ تیاری تھی یہ پاور تھی جس میں سے پہلے ہمیں پتا چلا کہ تین لاکھ راکٹس ہیں اور آج ہمیں پتا چل گیا کہ دس لاکھ راکٹس ہیں اور اس کے بعد تو بات اسٹیبلش ہو گئی بات ملب مستند ہو گئی اس میں آپ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ اسرائیل کو یہ کبزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اور اس میں جو آج اسرائیلی میڈیا اس کے اوپر تیزیہ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو طاقت آج حزباللہ نے اچیو کر لی ہے اس میں اب یہ بھی اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں بچائے کہ اگر اسرائیل گراؤنڈ انویئین بھی شروع کر دے لیبنان کی تو بھی وہ اس طاقت کو ختم نہیں کر سکتا یعنی حزباللہ کی اس پاور کے خاتمے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اگر آپ اسرائیل کی یہ فوج گھس بھی جائے لیبنان کے اندر تو بھی حزباللہ کی یہ پاور ختم نہیں کرے گی تو ختم دراصل کون ہوگا خود اسرائیل ہوگا اب اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسرائیلی میڈیا حزباللہ کے مزالوں کی یہ جو پاور ہے اگر ہم گراؤنڈ انٹری بھی لیبنان کے اندر کر دیں یعنی فوجیں اتار دیں لیبنان کے اندر تو بھی اس پاور کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایک پچھتر سالہ تبدیلی ملٹری مائٹ کی تبدیلی ملٹری ایکویشن کی تبدیلی جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہے پھر براک اوبامہ کی جو بات ہے اس کو ریکال کریں تو سب سے آسان الفاظ میں اس بات کو میری سمجھ سکتے ہیں براک اوبامہ نے کیا کہا تھا دو مرتبہ کا امریکی صدر اس نے کہا تھا کہ فلسطین اور اسرائیلی کا تنازع اس لیے حل نہیں ہو سکتا اس کا کوئی نتیجہ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ ایک طاقتور ہے اور دوسرا کمزور ہے طاقتور جو ہے وہ دینا نہیں چاہتا اور کمزور لینے سکتا تو آج وہ جو کمزور ہے وہ لینے کی پوزیشن میں آ گیا تو اس لیے آج یہ معاملہ نتیجہ خیز ہو گیا ہے اور نتیجہ کس کے خلاف جا رہا ہے وہ آپ اس کو بہ خوبی سمجھ رہے ہیں اچھا یہاں پر میں اگر آپ کے سامنے ایک اور سینیریو پٹ کر دوں یعنی آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذہنوں میں ابھی بھی شک و شبہ ہوگا تو میں ان کے لیے ایک اور سینیریو رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں جو کہ ہزار فیصد ہونا ہی نہیں ہے یہ تو پوسیبل ہی نہیں لیکن پھر بھی سپوز کر لیتے ہیں کہ حماس کو شکست ہو گئی ہے اور غزہ کے اوپر قبضہ ہو گئے یہ اسرائیل نے یہ کام کر لیا ہے آج سے چھے مہینے بعد سال بعد یہ اس نے ایچیومنٹ کر لیا ہے تو پھر بھی اسرائیل کے قبضے کا خاتمہ اسی جنگ کے دوران ہوگا وہ کس طرح سے دیکھیں حزباللہ اور یمن اور عراق اور شام کی تنظیمیں تو وہیں پر ہیں مصر اور جارڈن کی تنظیمیں تو وہیں پر ہیں یمن تو ختم نہیں ہوا حزباللہ تو ختم نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو وہ تو اسرائیل کو چینز نہیں بیٹھنے دیں گے اگر اسی جنگ کے درمیان حماس شکست کھا بھی گئی تو حزباللہ تو جنگ جاری رکھے گی تو وہ ایڈ دی اینڈ اس کو ختم کر کے ہی چھوڑے گی اگر حماس کے ہی ختم بھی ہوگی راستے میں اور غزہ پر قبضہ بھی وہ کر گئے تو بھی حزباللہ چینز نہیں بیٹھنے دے گی اسرائیل کو اور ایڈ دی اینڈ اس کا پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ اسرائیل کو یہ قبضہ چھوڑنا پڑے گا اس لیے تمام سینیریو میں تمام جو سائیڈز ہیں تمام ہر حوالے سے اسرائیلی آنا شروع ہو گئے تھے اور پھر چتر سال پہلے ان کے ایک نجائز ریاست جو ہے وہ قائن ہوئی تھی تو اب اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اس طرح میڈل اس ری شیپ ہوگا کیونکہ اب تو بارڈرز ڈیفرنٹ ہیں تو پھر بارڈرز ڈیفرنٹ ہوں گے جب مکمل ایک فلسطین میڈل اس کے نقشے کے اوپر ابرے گا تو میڈل اس تو ری شیپ ہوگا نا تو یہ اس وقت ہونے جا رہا ہے یہ وہ لڑائی ہے جو اس وقت چل رہی ہے اچھا آپ ناظرین اس کے آگے جو میں آپ کے ساتھ شیئرنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اوبرال تو یہ اس جنگ کا ایک مقصد ہے اور اس ٹیک کے اوپر لڑی جا رہی ہے تو عزباللہ نے آج ایک نئے فیز کا آغاز کیا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ سینکڑوں مزال انہوں نے داغے ہیں اور نئے ایریاز میں ڈیپ اور زیادہ لیتھل زیادہ تباہی تو وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یعنی جو سب سے سرپرائز اٹیک تھا اب ہم اس فیز میں ہیں کہ وہ سرپرائز اٹیک اب معمول بن جائیں گے اب یہ وہ لیول آ چکا ہے کہ وہ شدید ترین حملے وہ دھماکے ہی دھماکے وہ تباہی ہی تباہی وہ ہلاکتیں ہی ہلاکتیں اسرائیل کی ہائفہ پر حملے جو کہ ایکسپشن تھا ہائفہ پر حملہ ایکسپشن تھا لیکن اب ہم اس فیز میں آگئے ہیں کہ ہائفہ پر حملہ آپ کا معمول بننے چلا جا رہا ہے اور ہائفہ میں ملعب ان کی کوئی اب سیفٹی نہیں بچنے والی ہے تو اس کے بعد ملعب یہ اسرائیل کیسے اپنی سیکیورٹی قائم رکھے گا اس کا کسی کو سمجھ نہیں ہے اور اس سے جو سب سے پہلی بڑی خبر ہے اس نئے فیز کے حوالے سے کہ ہائفہ میں جو پبلک شیلٹرز ہیں ان کو اوپن کر دیا گیا ہے دہائیوں با یہ جنگی صورتحال کے لیے بنایا گیا تھے اس کو آج اوپن کر دیا گیا ہے ثبوت آپ دیکھئے اسرائیلی میڈیا آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ محفوظ پناہ گاہیں ہوتی ہیں یہ ملعب راکٹس آ رہے ہیں میزائل آ رہے ہیں جنگی صورتحال ہے امرجنسی کی صورتحال ہے تو ان فورٹی فائڈ پلیسز میں لوگ چلے جاتے ہیں تو آج وہ پبلک فورٹی فائڈ پلیسز جس میں ملعب بہت بڑی تعداد کے اندر یعنی پورا کا پورا شہر ان کے اندر چلا جائے وہ آج اوپن کر دیا گیا ہیں تو کیوں اوپن کیے گیا ہیں آٹھ مہینے پہلے بھی کیا جا سکتے تھے دو مہینے پہلے بھی کیا جا سکتے تھے آج کیوں کیا گیا ہیں آج اس لیے کیا گیا ہیں کہ حضباللہ نے اب ہائفہ کو نشانے پر لے لیا ہے اچھا ایک چیز ہو گئی اس کے علاوہ ناظرین جنگلات کے جنگلات اور سیٹلمنٹس کے سیٹلمنٹس آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر جو اب مسلسل حملے یعنی ایک تو پچھلا حملہ اور اب مسلسل بہت سارے شہروں میں ملٹیپل سیٹلمنٹس میں مسلسل حملے اس وقت جاری ہیں اسرائیلی میڈیا کہ وہ جنگلات میں آگ لگی ہے تو وہاں پر جو ہائکرز کہیں پر گئے ہوئے تھے وہ بھی اس میں پھنس گئے اسرائیلی میڈیا پھر سائرنز آر ساؤنڈنگ ایک نورڈرن سیٹلمنٹس فر ڈرون انفیلٹریشن اور فیر آف لانچنگ میزائل بہت سارے سیٹلمنٹس میں بہت سارے علاقوں میں سائرنز بجھ رہے ہیں ڈرونز اندر آ رہے ہیں اور میزائل نونچ ہو رہے ہیں پھر اسرائیلی میڈیا سائرنز ڈو نارڈ سٹاپ ان دا نورت اینڈ ساؤنڈ اف ایکسپلوئینز ار ہرڈ نہ سائرن رکتے ہیں نہ دھماکو کی آوازیں رکتی ہیں تو وہاں کی جو عبادی ہے جو بادشاہت اور بدماشی کی زندگی گزار رہی تھی اب دیکھئے کہ ان کا ایک ایک گھنٹہ کس حالت میں آپ گزر رہے ہیں کہ وہ ذہنی اصابی اور ان بیماریوں کبھی شکار ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ ایک ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ بھی سیکیورٹی نہیں ہے کہ کب آپ کے اوپر آ کر اٹیک ہو جائے اور جب آپ مسلسل سائرنز بھی سن رہے ہیں اور دھماکے بھی سن رہے ہیں یہ پہلی بار ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آگے دیکھئے سائرنز آر سونڈنگ اگین ان منوت نیوی زیو اینڈ ایوی دون ان دا نورت فر ڈرون انفلٹریشنز اچھا سیورل فائرز بروک اوٹ ایز ای ریزلٹ آب میزال اینڈ ڈرون فالنگ ان سیورل ایریاز ان دا نورت سیورل بہت سارے ایریاز کے اندر میزال گر رہے ہیں اور وہاں پر آگ لگ رہے ہیں سیورل فائرز بروک اوٹ بہت ساری آگ جہاں وہ لگ چکی ہے بہت سارے ایریاز کے اندر اب یہ والی لین سنیں گے پورا کا پورا نورت اس وقت جو ملہب ایکٹیو رینج ہے نا جس میں اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اس وقت آ چکا ہے پھر آپ دیکھئے اسرائیلی میڈیا اب یہ 25 جو فائر فائٹنگ ٹیمز ہیں وہ ایک خاص علاقے میں بھیج دی گئی ہیں 25 ایک علاقے میں ایک ملہب ایک بڑے علاقے میں کہ اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے 25 جو فائر فائٹنگ ٹیم میں ہیں وہ بھیجی گئی ہیں پھر سفید بہت بڑا سٹی وہاں پر فائر ایکسپینڈ کر گئی ہے پھر ایک اور جگہ پر 21 فائر انڈ ریسکیو ٹیمز آر ورکنگ ویڈ دا ہیلپ آف 8 فائر فائٹنگ ائرکرافٹ ٹو پوٹ آوٹ فائر آٹھ ائرکرافٹ کام کر رہے ہیں جو آگ کو بجانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں 21 فائر انڈ ریسکیو ٹیمز میں کام کر رہی ہیں پھر میسیب فائر بروک آوٹ بریہ فورسٹ نیر سفید ویڈ دا 20 فائر فائٹنگ ٹیمز ورکنگ ایڈیشنل ٹو ائرکرافٹ یار آپ اس صورتحال کو سمجھے تو ساہی ہم تو ایک لائن میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک لائن میں یہ ہو رہا ہے آپ ذرا اس گراؤنڈ ریالیٹی میں جا کر ایمیجن تو کریں یعنی صرف سفید کے ایریا میں وہ بتا رہا ہے کہ 12 ریسکیو کی ٹیمیں فائر فائٹنگ ٹیمیں اور ایڈیشنل ائرکرافٹ صرف سفید کا جو ایریا ہے وہاں پر بھیجی گئی ہیں اتنی آگ لگی ہوئی ہے یعنی پورا کا پورا نورت ان کا انڈر فائر آ چکا ہے جنگلات کے جنگلات انڈر فائر آ چکے ہیں اسرائیلی صورتحال کو کیسے فیس کرے گا مجھے بتائیے اور جب وہ لیبنان میں جا رہا ہے تو ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے ان کے انیلس کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جانا تو اس کا تبوت کا آخری کیل ثابت ہوگا تو اگر نہیں جا رہا تو کیا بچا تو رہی ہے تو جائے تو تباہی نہ جائے تو تباہی اس نحج کے اوپر جو یایہ سیور نے کہا کہ ہم اسرائیل کو اس نحج کے اوپر لے کر آگئے ہیں جہاں پر ہم چاہتے تھے اچھا آگر دیکھئے پچیس کلومیٹر دور کے علاقے جو ہیں وہ کلوس کیے جا رہے ہیں حالانکہ حضباللہ کے جو آپ سے دس دن پہلے کی حملے تھے وہ دس کلومیٹر کی رینج کے اندر ہو رہے تھے آج پچیس کلومیٹر دور تک بھی جو علاقے ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں اب یہ جو ویپن فیکٹریز ان کو مسلسل نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا اور اس کی کنفرمیشن آ رہی ہے اسرائیلی مڈیا اکنالیج کہ ہزباللہ اٹیکڈ رفائیلز بالسن فیکٹری فار ملٹری انڈسٹریز رفائیل سب سے بڑی انڈسٹریز اس کو اٹیک کیا گیا اس کا کنفرمیشن آ رہی ہے رفائیلز بالسن فیکٹری سپیشلائززن پروٹیکٹنگ یہ بہت ساری چیزیں بناتی ہیں اور یہ سپیشلائز اینڈ پروٹیکٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ وہ مشینری بناتی ہے جو اسرائیلی آرمی کو پروٹیکٹ کرتی ہے جیسے آرمڈ گاڑیاں یہ بناتی ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں اسرائیلی مڈیا اکنالیج اٹیک دہ ہیڈکوارٹرز او دہ ائر کنٹرول یونٹ اینڈ ائر آپریشنز مینجمنٹ ہیڈنگ نورت ایر دا میرون بیس میرون بیس میں جو آج بہت بڑا حملہ ہوا ہے وہاں پر آج کنفرمیشن اسرائیلی مڈیا کر رہا ہے کہ واقعیتاً حملہ ہوا ہے اور وہاں پر تباہی ہوئی ہے تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تحصہ ترین حقائل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اوورال آپ کو بتایا اور تمام ثبوت رکھے تمام ملٹری کا انیلیسز کیا کون پاور فل ہے کون ہار رہے تو تماشا لگا رہا ہے سو سال تو اب یہ سو سال کا تماشا ختم ہونے جا رہا ہے ایسے ہی اقتدار بھی بدلتا ہے قبضے بھی بدلتے ہیں کالونیز بھی ختم ہوتی ہیں ایمپائر بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں تو اب یہ جو ایک ظالم حکومت تھی ظالم ریاست تھی ایک قبضہ تھا اس کے ختم ہونے کا وقت آگیا ہے کوئی چانس نہیں ہے اور یہ بات میں میں ضرور مانتا ہوں یہ بات میں میں ضرور مانتا ہوں اسرائیل ایسے سرنڈر نہیں کرے گا اسرائیل لیبنان جنگ کی طرف جائے گا وہ جنگ کرے گا وہ اس جنگ کو پھیلائے گا یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں آپ کو کئی بار ریپورٹ بھی کر چکا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے سارے سینیریو رکھتا ہوں کہ لیبنان جنگ میں بھی جائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا لیبنان جنگ میں نہیں بھی جائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا یہ میں سارے سنیریوز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور دلیل اور ثبوتوں کے ساتھ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے رائے ضرور کا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی اللہ حافظ